ناظرین آپ سب کی خدمت میں سبیحہ زبیر کا آداب پیش ہے ہمارا پروگرام ایسپائر تو ایسپائر یعنی حوصلہ افضائی کی کوشش کرنا اور اس پروگرام میں ہم آج آپ کی ملاقات ہندوستان کی ایک بہت مشہور معروف اور معتبر شخصیت سے کروا رہے ہیں جو صرف رہنمائی قوم و ملتی نہیں بلکہ ایک بلند خیال مفقر، مدبر، دانیشور، جلیل و القدر سیاستدان، اہد آفرین اور اہد ساز شخصیت دی ہیں جنہوں نے تقریباً چالیس سال کی طویل مدت میں مختلف عہدوں پر رہ کر افراد قوم اور وطن کی بے لوس خدمت کی ہے جو چوبیس سال راجی سبا کے رکن رہے، جو افراد قوم و ملت کے لیے راہ بھی ہیں، روشنی بھی، رہبر بھی اور رہنمائی بھی جن کی شخصیت اور صحبت نے ہمیشہ ہمیں آگئی بکشی ہے استقامت کا پیغام دیا ہے اور ہمارے خوابوں کو حقیقت کا روپ دیا ہے آئیے اس حماجہ شخصیت کا استقبال، ہم علامہ اقبال کے شیر سے کرتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پیر ہوتی ہے ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پیر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورپیدا تو آئیے ملیے ہمارے آج کے مورزز مہمان، سابق ڈپٹی چیرمن راجی سبا، سابق مرکزی وزیر اور سالات پبلیکیشن کے صدر علی جناب، علی وقار، ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب ڈاکٹر رحمان خان صاحب، سالات ڈیجیزل کے تمام مہدداران، عراقین، ناظرین کے جانب سے نسٹ میں آپ کا یہاں پر بلکھر خیر مقدم کرتی ہوں بلکہ صاحب محبان اردو کی جانب سے آپ کا تہدر سے ہم شکریہ آدھ کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آپ نے یوٹیوب اردو چینل کی شروعات کر کے نہ صرف محبان اردو پر احسان عظیم کیا ہے بلکہ ایک بہت بڑا کارناویر بھی صد انجام دیا ہے آپ نے یقین میں یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ شکویں ظلمت شب سے تو یہی بہتر ہے شکویں ظلمت شب سے تو یہی بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے رکھی ایک بار پھر مبارک بات اور بہت بہت شکریہ آپ کی اجازت سے سوالات کا میں آغاز کرتی ہوں دفتر صاحب یہ بتائیں کہ آپ طویل عرصے تک سیاست میں آلہ عہدوں پر فائز رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ ہندوستان میں لیڈر ہونے کی خوبصورتی کیا ہے اور ہندوستان کس طرح کے لیڈروں کا مستق ہے ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے جب جمہوریت رہتی ہے تو سیاست اس کے ساتھ رہتی ہے سیاست جمہوریت کی مضبوط کے لیے جمہوریت کی مخواہ کے لیے بہت ضروری ہے تو سیاستدان بھی ہونا چاہیے ایک اچھا جمہوریت رضام اور وہ سیاستدان کے جو پولیفیکیشن ہوتے ہیں وہ بھی ضروری ہے تو سیاست اور جمہوریت ایک ساتھ چلتے ہیں تو اچھے سیاستدان کے ضرورت ہے اور آئے ہیں آتے رہیں گے تو آپ یہ بتائیں کہ لیڈر ہونے کی کیا خوبصورتی ہے لیڈر کس طرح ہونا چاہیے لیڈر یہ قادم ہوتا ہے جو اس کی انگریزی معنی ہم لیں گے تو تو اس لیے لیڈر کو بہت سے کوالیفیکیشن ہونے کی ضرورت ہے سب سے پہلے صبر ہونا چاہیے اور لیڈر میں جس کی نمائندگی وہ کرتا ہے جس کا لیڈر وہ کہلاتا ہے اس میں جو بھی اشخاص ہیں یا اور کوئی ماحول میں ہیں اس کو کچھ کوالیفیکیشن ایسے ہونا چاہیے کہ سبر جیسا کیا میں نے پاہ اور انڈرسٹینڈنگ کیپیسٹی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو لوگ الگ الگ طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی طاقت ہونے چاہیے اور سب کو لے کے چلنے کی خاصیت ہونی چاہیے خابلیت ہونا چاہیے یہ چند چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو ڈرکٹر صاحب بھی یہ بتائیے کہ موجودہ سیاسی منظرنامہ جو ہندوستان میں ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آج کا اگر سیاسی منظرنامہ ہم دیکھیں تو بہت ہی تاریخ دکھتا ہے ہم اندھیرہ لگ رہا ہے کیونکہ ہمارے اندوستان میں اب یہ دور جو چل رہا ہے تاریخ بتائے گیا ہندہ جو پہلے تاریخوں میں اسے واقعہ اسے دور گزرے ہیں تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں اس سے لوگوں میں جمہوریت کے اوپر ہی کوششن مارک ہو گیا ہے ہماری ہندوستان جمہوری ملک رہے گا یا نہیں جی اب یہ سب سے بڑا کوششن لوگوں میں من لہ رہا ہے کہ جمہوریت بچے گی نہیں جو ہے اور جس طرح سے موجودہ اختدار میں جو ہیں پارٹیوں ان کے نظریہ جو ہے ہندوستان کی جمہوریت کی بہت خطرہ ہے جو سیکلر سیکلرزم جو ہمارا بیسک ایتھاس کانسٹوٹیوشن ہے اور بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے کانسٹوٹیوشن کا وہ سیکلرزم اور دومکریسی یہ جو ہے وہ خطرے میں آج وہ کہیں کھو گیا ہے بہت خطرے میں خطرے میں تو آئین کو بچانا آج سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور چالنج جی اچھا ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں کہ اگر آپ کو ہندوستان کے آئین میں بھی جیسا آپ نے بات کی ترمیم یا تبدیلی کا موقع ملا تو آپ کیا تبدیل کرنا چاہیں گے ہمارا کانسٹوٹیوشن جو بنا ہے بہت سوچ سمجھ کے بحث ہونے کے بعد لگ بہت تین ساڑھے تین سال ایک ایک آرٹیکل کے اوپر دنوں تک یہ کانسٹوٹیوشن آج بنا ہے اس کے باوجود بھی ترمیمات ضروری ہیں جب وقت کے ساتھ اس کو ترمیمات تو کرنا بھی ہے اور ہوتا بھی آیا ہے جی ہاستک ہم کانسٹوٹیوشن نے ان ستر سالوں میں ایک سو آٹھ سے ایک سو دس ترمیمات کیے کیے ہیں جی جیسا جیسا ضروری مرتی ہے مگر اس کا بیسک سٹرکچر جو ہے جی جیسا کہ میں نے کہا جمہوریت دیموکریسی سیکرلیزم ایکویلیٹی یہ جو ہے اس کا بیسک سٹرکچر ہے جو ہم اس کو کانسٹوٹیوشن میں فنڈیمنٹل ریٹس کرتے ہیں جی اگر آپ کو موقع ملا تو کیا آپ کچھ تبدیل کرنی چاہیں اس میں ہم کو اور زیادہ اس کو طاقت دینا ہے دینا ہے یہ جو بیسک سٹرکچر ہے جی اس کو کوئی بھی طاقت اس کو بدلانی سکتی نہیں سکتی جی کوئی کل میجارٹیرین سرکارہ کے چار سو بھی پانسو بھی پورے پارلیمنٹ کے ارکان رہیں گے پھر بھی کانسٹوٹیوشن کے جو بیسک سٹرکچر کوئی نہیں بدلانا چاہے حالانکہ آج ہم سپریم کورٹ کا گیارہ جیجیس کی بنچ کا جو فیصلہ ہے کہ پارلیمنٹ کو کوئی بیسک سٹرکچر کو بھی چینج کرنے کا پارلیمنٹ پڑنے اختیار نہیں ہے کر نہیں سکتے کر نہیں سکتے جی مگر اس کو اور زیادہ طاقتور بنانے کی ضرورت ہے کوئی آکے کانسٹوٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ کریں جی کوئی بھی نہ کر سکتے بعد میں جو بھی ضرورت ہوتی ہے جیسا جیسا کی ایک بچے ہوگا یہی بیسک سٹرکچر ہے بلکل بہتری بلکل صحیح جوا ڈاکٹر صاحب یہ بتائی کہ آپ اپنے کیریئر سے کوئی ایسا واقعہ شیئر کر سکتے ہیں جس نے سیاست اور عوامی خدمت کیلئے آپ کو راغب کیا اسے بہت سے موقع ہیں سیاست میں جو کہ میں بیسکلی سیاست میرا رجان نہیں تھا اتفاق سے میں سیاست میں آ گیا تو سیاست بن گیا میں بیسک جانتے ہیں میں ایک چارٹر ریکونٹنگ کر پیشا چارٹر ریکونٹنگ کر پیشا سیاست اور خدمت خوامی خدمت ایک جیسا کہ سیاست دان یا لیڈر خدمت خدمت گار لوگوں کی عوام خدمت کتا ہے اس طرح سے سوشل لائی بھی جو ہے اس میں بھی لوگوں کی خدمت ہوتی ہے لوگوں کا ان کو لے کے چلنے کی ضرور یا جو ہے وہ ہے تو میں بیسکلی ایک سوشل ورکر تھا تعلیم میں زیرا میرا رجان تھا تو اس کے بعد میں جب میں سیاست میں آپ کا کوئی ایڈیل سیاست میں سیاست دان ہونا چاہیے کیونکہ میرا کبھی جب سیاست نہیں کہ سیاست ایک پیشہ نہیں ہے اس کو پرسیو کرنے کے لئے سیاست اپنے آپ میں دل آپ کے شخصیت میں رجان ہونا چاہیے تو کہیں نہ کہیں مجھے وہ رجان تھا چاہے میں سکول میں ہو کالیج میں ہو وہاں کے جو اکٹیوٹیز ہوتے تھے وہاں کی جو اسوشییشنز جو ہوتے ہیں سٹوڈنٹ اسوشیشنز اس میں بھی میں پارٹیسپیٹ کرتا اس طرح سے مجھے ایک رو جان تھا مجھے سیاست سیاست نے اس ایلکٹڈ ایشوز میں جاؤ میں جیسا کہ جب میں چھارٹر اکاونٹر بنا اس وقت وہاں موقع ملا مجھے پھر میں سدن ایریا کے چھارٹر اکاونٹر کے لئے میں نمائندگی کی کرنا ٹکی تو اس کے بعد میں مجھے سدن موقع ملا اتفاق سے ملا مجھے اس کے پلاننگ بھی نہیں تھی میں اس کے طرف سو چاہتا ہے کہ ایمل سی بننے گا مجھے اس وقت جو لیڈرز تھے انہوں نے موضوع سمجھا کہ مئی صحیح آدمی خوام کی نمائندگی کرنے کے لئے لیجسٹیٹر کونسل میں تو اس طرح مجھے موقع فرام کیا گیا تو میں نے اس موقع کو ایڈوانٹیج لیتے ہوئے میرے خدمت کرنے کا جتبہ میں پیدا ہوا تو وہاں سے میرا سلسلہ سے چرو ہو گیا اور اب تک چلتا رہا ہے ماشاءاللہ بہت خوب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ پیشے کے اعتبار سے چارٹر اکانٹنٹ ہیں تو آپ نے قومی تعلیم کے لیے آپ نے بہت نمائی رول ادا کیا ہے لیکن علمین تحریک کرزوال اور اس کے پات امانت کوپریٹیو بینک میں فنڈز کی ہرہ پھیری ان تمام چیزوں نے آپ کی شفاب شخصیت کو بہت زیادہ متاثر کیا اس صورتحال کو آپ نے کیسے ہنڈل کیا دیکھئے ہر قوم اور ہر ادارہ میں پوشنا کچھ ایسے موقع آجاتے ہیں جسے وہ اداروں کے ترخی میں جو کاوٹ پیدا ہوتی بیسیکلی میں جیسا کہ ہم ایک سوشل ورکر اور ہماری جو ٹیم تھی جو ہم مومنٹ کہتے ہیں اس میں ڈاکٹر ممتاز احمد خان کے لیڈرشپ میں ہم سب کام کر رہے تھے تو ہماری ایک سوش تھی کہ خوم کو جمہوریت میں اگر ہم ہمارا مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم خود جد و جہد کرنا چاہے اور خاص کر مسلمانوں کو ہندوستان پارٹیشن کے بعد ایک اپنے آپ کو مسلمان کمزور محسوس کرنا شروع گیا تھا پارٹیشن آ گیا تھا تو کمزوری کو دور کمزوری کے وجہات بھی تھے کہ ہمارے میں تعلیم کی کمز کی اختصاص ازیاد میں کوئی ہمارے پاس ادارے نہیں تھے اور تعلیم ادارے بھی نہیں تھے ہم دوسروں کے اوپر دیپین کرنا تھا سوچ کمزوری ہم کمزوری 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 تو جب وہ شروع کیے گئے تو اس کے بعد یہ ایک میڈا رہا ہے دوسرے دن اس کے بعد ہم سوچے کالیجز کی ضرورت ہے ہاسپٹلز کی ضرورت ہے بینک کی ضرورت ہے میڈیکل کالیج کی ضرورت ہے انجننگ کالیج کی ضرورت ہے یہ سب ضروریات بہت ضروری ہے خوام کے لئے خوام کی طلقے کے تو اس کی طرف ہم پورے تب ہو جائے تو اب جہاں تک علمین جب ادارے 20-25 سال تو یہ ادارے بہت اچھا کام کیا لا جواب جی جی بہت سارے ہندوستان میں جب ایسے ادارے بنتے ہیں جی تو کہیں نہ کہیں خوام میں ایک میں یہ کہوں گا کہ ارے ارے کیا یہ ہو جا رہا ہے دیسہ کے حسد ہوتا ہے حسد پیدا ہونے لگا جلن ہوتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ترخی کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ یہ سمجھتے ہیں اپنے ذاتی فائدہ اس میں ہوگا اس طرح کے باتیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیم بنتی ہے کہیں نہ کہیں وہ ٹیم میں اگر کوئی ایک آگے بہت انشیٹیو لے کے آگے بڑھ رہا ہے آگے جا رہا ہے تو ٹیم میں ہی حصہ شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح کہ جو کامن ہر اداروں میں ہوتا ہے کالیمین میں بھی وہ 20-25 سال کے بعد شروع ہو گیا میرا پوچھنے کا مطلب ہے کہ اتنا سب اتنا بہتری اندارہ تھا آلیمین کا اور اتنی سب چیزیں جب ہونے لگی تو کسی نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو میرا رول بہت نمائی تھا چاہے بینک کا ہو بینک کی اتنی اچھی ترخی ہوئی کہ سارے ہندوستان میں اس کی عورت کوئی مثال نہیں اب بینک ترختی کرتا گیا اب اس کے بعد لوگوں کے نظریں بھی دینے ہو گئے اور جو ادارہ ادارے میں ادارہ جب بڑھتا ہے تو کہیں نہ کہیں عملہ جو ہے صحیح عملہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے بینک جب جانتے بینک کا ہے وہاں کے جو عملہ تھا جو منیجنگ ڈیریکٹرس نہیں جو جنرل مینجر تھا اب وہ بینک میں جنرل مینجر ایک پاورفل لوگا ہوتا ہے اور اگر وہ بے ایمان ہو گیا تو بینک پھتے تھے اس طرح سے جنرل مینجر تھا اور ایک ٹیم دو تین لوگ کہ سٹاف بے ایمان نکلے تو کچھ غبن کیا تو وہ خوم تاک میں رہتی ہے کہ کچھ ہوا تو کسی طرح سے پکڑے پدنام کیا جائے یہ جو بینکوں میں اس طرح کے واقعے ہر بینک میں ہوتے ہیں اس کو کوئی بڑا ملکہ نہیں اس کو انویسٹیگیشن ہوتا ہے اندونی طور پر اس کے نپٹا دیا جاتا ہے وہ کامن ہے کامن ہے اب یہاں پر کامن کیونکہ یہ پہلی بینک تھی ان کو گروایا تھا اس کو اور بہت سے ہمارے کاموں کو دیکھ کے حسد میں لگے تھے جائے سے لوگوں نے ایک رومر پہلانے رومر اس کے پہلانے شروع کر دیا ڈیریکٹروں کے اوپر کہنا چاہ رہے ہیں میرے اوپر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سب سٹوریاں بنا کر تو اس سے متاثر ہوتے ہیں دارے ہیں تو اس میں علیمین کی بات میں کہہ رہا تھا کہ علیمین بھی بہت ترخی ہے جی میں نے اٹھارہ سال اس کی خیادت کی ماشاءاللہ پڑھا میں نے آپ کی کتاب میری آدمی یہی ہوا کہ ترخی ہو رہے تھی سارے ملک میں علیمین کا نام ہو رہا تھا کہیں نہ کہیں چند لوگ یہ کر رہے ہیں یہ ایک آدمی سیاست میں بھی ترخی کر رہا ہے علیمین بھی اس طرح ترخی ہو رہے ہیں تو جب رومرز پھیلتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں تو ہمارے ٹیم میں ہی جب ٹیم ایک نہیں رہی تو بدگمانی شروع ہو گئے شروع ہو گئے جی ہاں بدگمانی شروع ایک جیسا کہ علیمین کی ترخی کا راز یہ ہے کہ ہم ایک کھٹا ہو گئے کام کر رہے ہیں جی ہاں تو جب ٹیم میں کچھ بدگمانی یہ ہو جاتی ہے تو ٹیم بھی کر جاتی ہے اس کا اثر اداروں پر پھرتا ہے جی ظاہری بات ہے اب رہا جگہ چاہے بینک کا اس نے اتنی رومرز پھیلہ ہے اور جو پھیلہ ہیں ان کا ایک روپیہ کا کانٹریبیوشن نہیں نہیں تھا جو جو رومر مانگرز ہیتے ہیں یا جو تنخید کرتے ہیں تنخید کرنے والے چند ہے جی ان کی نگیٹیوٹی میں ہی جیتے ہیں جیتے ہیں کوئی بھی تنخید کرتا ہے تو نگیٹیوٹی میں ہی جیتے ہیں جی تو آج جب وہ بینک ایسا بدنام کرے لوگ ہی بدنام کرے جی اس سے بینک کو اور ڈیپازیٹرز کو کچھ تکلیف کی جی مگر آج ہر ڈیپازیٹر اپنا پیسہ اس کو مل گیا ہے اور بینک پھر کام کر رہے ہیں ہم ہی لوگوں نے اس کو بچانے کے کوئی کوئی دوسرے کوئی تنخید کرنے والے کیونکہ ہمارا ہمارا ادارہ ہے ہم نے مشکل سے بنایا اس کو جندہ رکھنا چاہیے اس کو آئندہ چاہیے تو اب ہم ہی لوگوں نے جو جس کی جو بدنام کیا وہی لوگوں نے آگے آگے اس بینک کو پھر رہے ہیں اب الحمدللہ بینک چل رہے ہیں چہدہ ہے جی ہاں تمام شکایتیں اب دور ہو گئی ہیں شکایتیں تو رہتی ہیں چلتی رہے گی ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی دوسری کتاب جو ہے ہندوستانی مسلمان اللہ اے عمل آپ نے کچھ تجاویز جیسے پیش کی ہے کہ مسلمان دیکھیں میرا جو کتاب لکھنے کا مقصد یہ تھا جی کہ ہم ایک سماج میں رہتے ہیں جی ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے جی الگ الگ خوم میں رہتے ہیں الگ الگ مذائب کے لوگ رہتے ہیں اور سب ملکہ ہندوستان جی سائی جو بات ہے تو ہندوستان میں اگر آپ عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں آپ کی تو آپ کو محنت بھی کرنا پڑتا ہے اگر میں ایک پوزیشن اگر میں ایک ترخی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے محنت بھی ضرور آج کیا ہندوستان مسلمانوں کے حالت کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نگیٹیوٹی کے شکار ہو گئے ہیں سب اپنی محنت کی ناکامی کے اوپر بولنے کے لئے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم کو discriminate کیا جاتا ہے اور الگ الگ چیز کہتے ہیں ہم کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ملک میں کچھ نہیں ہے تو یہ نگیٹیوٹی نگیٹیو تھنکنگ جو ہے دن با دن بڑھتی جاری ستر سالوں میں مسلمان اسی نگیٹیوٹی میں جی رہا تو ہم اس سے نکلنا چاہیں جب تک آپ سماج کو دینے والا بنے اس وقت تک تمہاری سماج میں عزت نہیں عزت نہیں ملکل صحیح اگر آپ کچھ سماج کچھ دیں گے سماج کوئی بھی اگر آپ فیملی میں ہی آپ فیملی کو کچھ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں تو فیملی بھی تمہاری عزت کرے گی اسی طرح سے ہم سماج میں رہتے ہیں ہم سماج کو کیا دے رہے ہیں اگر ہم پوچھتے ہیں ہم نہ کیا کیا مسلمان نے کیا دی یہ تو نگیٹیو ہے مسلمان کو کیا دیا آگئی ہے کہیں بجکٹ آیا تو مسلمان کو کیا دیا ہے دوسرے پوچھ دے گئے ہندو کو کیا دیا ہے پارسی کو کیا دیا ہے یہ یہ نہیں سوال کرتے کہ ہم نے سوال کیا دیا ہے بلکل ٹھیک بلکل صحیح کا آپ تو آج میرا جو اس میں مقصد ہے ہندیان مسلم دیوی فارم ہم کو اس نگیٹیوٹی سے باہر آنا چاہئے باہر آج کہ ہم سسائیٹی کو کانٹریبوٹ کرنا چاہے اس میں جو آپ کے کالیجز بنائیے آپ کے فینانشل انسٹیٹویشن بنائیے آپ انڈسٹری بنائیے کیوں نہیں بنا سکتے جب ہم آپ کو مارڈل دیا ہے ہم نے بینک بنایا پورے کوپرٹی بینک میں شیڈیول بینک ہم ہمارے میں وہ تاقت ہے یہ جو آج کی حالت ہے وہ الگ بات ہے ہم بنا سکتے ہم کالیجز بنا سکتے یونیورسیٹی بنا سکتے تو کیوں نہیں بنا رہے ہیں کیا آپ کو رک رہا ہے آپ کے پاس پیسی ہوں کی نہیں آپ کے جو آخراجات ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کے وہ اگر ہم لے لیں تو ہم یونیورسیٹی کالیج ہر سار بنا سکتے بہت کچھ کرتے تو آج میری ہندوستان میں ہمارے مسلمانوں کی عزت تو آپ دینے والے پر اگر آپ کا ہاسپٹل ہے اگر آپ کا کالیج ہے آپ کالیج میں ایڈمیشن دے رہے ہیں آپ کالیج ہے سب پڑھتے ہیں ہر لوگ کو ہم یہ کرتے ہیں ہر بینک ہے وہ سب کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ کی عزت ہوتی آج سارا ہندوستان نے مسلمانوں کے سامنے سوال ہے کہ دیکھیں کہ ہم کیا سماج کو دے رہے ہیں آپ کئی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں سماج سے آپ کو دے رہے ہیں دینے والا دینی کی فتت اللہ تالا کی بندہ پوچھتا ہے آج ہم سیکرس ہو گئے ہیں گیورس نہیں تو اگر ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو میں نے پچیس سال کا اس میں یہ دیا ہے کہ ہم محنت کنٹینیوز کرنا چاہیے ہر فیلڈ میں ہمارا پریزنس ہونا چاہیے اور یہ مشکل بات نہیں کر سکتے ہیں اس میں ایک ڈینمیزم آنا چاہیے سمال تو اس لئے میرے تجاویز ہاں جو آپ نے پیش کی ہے تو ناظرین میں یہاں پر آپ کہنا چاہوں گی کہ دوکٹر صاحب کی دونوں کتابیں میں میری یاد دیں اور ہندوستانی مسلمان لائے عمل میں نے اس کا متعلق کیا ہے ہماری خواہش ہے کہ ان کتابوں کو سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہندوستان میں سماسی حالت بلکل بکھرے ہوئے ہیں تو معاشیتی دفعہ مورسمیاتی تبدیلی بے روزگاری اور پھر آوام کی صحیح کے بارے میں مسلم ہندوستان میں کس طرح کی منصوبہ بندی اب ہونی چاہیے دیکھ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک پاپولیشن کے حساب سے ہم چینہ سے آگے بڑھ جائیں چینہ کے نزدک آگئے اور چین سالہ میں تو ہائیس پاپولیٹڈ کنٹری ہو جائے کیا آپ سمجھ سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے ضرور ہو جائے جی امید تو نہیں نظر دی آگے آج دیکھئے ہم سب سو کروڑ کی بات کہتے تھے ایک سو چالیس کروڑ ہو گئے تو حالات اس کے لئے آج ہم کو ہندوستان میں حکومت کی طرف سے سماج کی طرف سے سب ملک ہندوستان کو آگے لے جائیں گے تو ہندوستان ورل لیڈر بن سکتا غربت تو ہے اور مسائل بھی ہیں ہمارے پاس مگر وسائل بھی ہیں تو اس کو صحیح تحریک کی لیڈر شپ ملیں اور اس کو آگے ہم دے جا سکتے ہیں اور یہ مسئلے پورے ہل ہو جائیں آج ہندوستان میں ہر وہ چیز ہے صحیح خیادت ملیں گے تو ہندوستان صحیح خیادت نہیں ہے صحیح خیادت کی ضرورت ہے اور جس طرح کی ہمارے میں چند خیالات کے لوگ ہیں جو اس ملک کو اس کی جو خوبصورت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں یہ جو ہم اس کو کہتے ہیں کہ میجارٹیرین ہماری جو جمہوریت ہے مگر یہ جمہوریت میجارٹیرین جمہوریت ہے یہاں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے جمہوریت ہے ایک میجارٹی کمیونیٹی سمجھتی ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے یہ نہیں سمجھتی کہ سب کا ملک ہے یہ میجارٹیرین رول جو خیالات کے خیادت ویسے خیادت کرنے والے ہائیں جو آج آگئے ہیں تو ان سے جب مجید کو بھی خطرہ ہوگا اور ملک کو بھی خطرہ ہوگا تو آج وہی ضرورت ہے کہ ماحول جو ہو رہا ہے کہ ترخی ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو انتشار کریں ان کے پولرائز کریں طبخوں میں پولرائز کریں فرقہ واریت بہت زیادہ ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ تبدیل آئے گی لوگ یہ خیالات میں سمجھتا ہوں کہ جو میجارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی اچھے لوگ ہیں وہ بھی اچھی سوچ رکھتے ہیں چند پرسنٹیج ہیں جو اس طرح کے لے کے آگے چرہا کے لوگوں کو باٹنا چاہتے ہیں مجھے امید ہے کہ ہندوستان نہیں بٹے گا اچھا داکٹر صاحب یہ بتائے کہ ہندوستانی سیاست میں خواتین کی نمائندگی کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے خواتین کی نمائندگی بہت ضرور ہے ضرور ہے لیکن بہت کم ہے نہیں وہ پہلے سے ہندوستان میں کہیں مقصد گھروں میں رہنا گھر کے دیکھ بھال کرنا یہی تصور پہلے سے آ رہا ہے مگر تعلیم جیسا جیسا عورتوں کی تعلیم بہت ضرور ہے مسلمانوں میں خاص کر تعلیم کی ضرور ہے عورتوں میں اس میں سب سے پچھے ہیں ہم کا تو اب بیداری جیسا جیسا تعلیم عام ہوتی جارے ہمارے لیڈیس میں تو بیداری بھی پیدا ہو رہی ہے اب جو ہے آہستہ آہستہ نے سیاست میں بھی تبدیل آئی ہے اب ہمارے جو زہیلی جمہوریت کے دار ہیں جیسا پنچائت ہے ڈسٹک کرنے تے یہاں سب خورایج ہو گیا ہے کہ ون تھرڈ اس میں لیڈیس کو ہونے چاہیے جی تو اب پارلیمنٹ میں بھی پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں بھی نمائندگی کہ پارلیمنٹ میں راجی صفحہ میں بل پاس ہو ہے اور مجھے شرف ہوسی سر دیکھیں صرف بل پاس ہوتے ہیں لیکن خوانتین کی نمائندگی کہیں بھی نظر نہیں بہت کم ہے بل پاس ہو جانے کے بعد کانسٹوٹیشن میں امین ڈالنے کے بعد کہیں نہ کے رکاوٹ کی راجی صفحہ نے تو پاس کر تے یہ شرم آسل ہے کہ میں نے راجی صفحہ جس وقت ون تھرڈ کا کانسٹوٹیشن مجھے لیڈیس میں میری صدارت میں بل پاس ہوئی تو اس لئے اب وقت دور نہیں اگر یہ کانگریس پارٹی خاص کر یہ کمیٹ آجاتے کہ اگر کانگریس واپس آئیں گی تو انشاءاللہ اللہ لیڈیس تو ون تھرڈ جو راجی صفحہ کی بل پاس ہوئے وہ لوگ صفحہ میں پاس کر کے اس کو عملی جمع نمائندگی دے دی گئی ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائی کہ ملک میں نظام تعلیم کو بہتر بنانی کیلئے خاص طور پر غریبوں کیلئے کیا کیا جا سکتا ہے انہیں امیر لوگ تو کسی نہ کسی طرح فیز دے کر دونیشن دے کر اچھی چی سکولوں میں داخلہ ان کو مل سکتا ہے لیکن غریبوں کے لئے تعلیم کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو غریبوں میں تعلیم نظام تعلیم کو بہتر بنانے کیلئے کیا کیا جا سکتا غریبوں کو بہت بڑا مسئلہ ہے تعلیم ادارے جتنے ضرورت ہیں ہمارے پاس نہیں اسی لئے میں نے کہا ہر سماج کے لوگ اس پہ آگے آئے اگر تعلیم کوئی بھی سماج ہوگا تعلیم اس میں آگئی ہو سماج میں تو درخ ہی کوئی رکا ہٹے نہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ غریبوں میں بھی بہت غریب رہتے ہیں مگر آج ان کو بیداری ہوئی ہے کہ ہمارے آئندہ نسل کو تعلیم کے بغیر ہم اون کرتے خاص کر مسلمانوں میں آج ایک غریبوں میں خاص کر بیداری آنے کے بعد ڈاکٹرز بن رہے ہیں انجینئرز بن رہے ہیں آئیس آفیس بن رہے ہیں تو یہ بیداری بیداری اب اس کو الگ سماج بھی محنت کر رہے ہیں سماج کے لوگ مسلم مدارے بھی وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ سکالرشپ دیں یا اور کوئی کام شروع کر رہے ہیں یا کالیج شروع کر رہے ہیں اس طرح کا کام ہر سماج میں ہو رہا ہے مسلمانوں میں سست ہو رہا ہے میں دوسرے سماج میں بھی کہنے کا مطلب ہے کہ غریبوں میں ابتدائی تعلیم جو پرائیمری ایڈوکیشن جو بچوں کا ہے وہاں پر بہت زیادہ ایڈوکیشن میں بیداری آنا چاہیے تعلیم اداروں کی کمی نہیں ہے مگر بیداری آنا چاہیے کیونکہ آج بھی جب میں نے اس کا جائزہ لینے کے لیے 1939 میں جب میں مینارٹی کمیشن چھیرمن تھا اس وقت میں سارے ریاست کے اخلیت کی سروے کا کیا کم سر دس لاک سروے کر کے ایک آداد سمار لیے سینسس کے جیسا سلیے تو اس وقت پر جو ریزلٹ آئے تھے بڑے سہوکہ دینے والے تھے کہ مسلمان خاص کر مسلمانوں میں ساتھویں جماعت تک جی تراپور پرسنٹج نائنٹی تری پرسنٹ ہے ہنے سو بچے پرائمری میں انٹرس لیں جی جب سیونت ہو جاتے ہیں کہا جی تو دراپور ہو کے ساتھ بچتے جی تعلیم کیسے ہوگی وہ سمائے بلکل بلکل اب اس کے لیے بہت سے کوششیں ہوئے ہیں اور سٹیپس بھی لیے گئے ہیں جی جیسا کہ اس وقت رکمنڈیشن کے بات ہر ڈسٹرک میں ایک اچھا سکول بنے جائے مینارٹس کے لیے تو اب الحمدللہ ہر ڈسٹرک میں ایک پیسیڈنشل کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ والدین میں بیداری لانے کی بہت زیادہ ضرور ہے والدین اپنے بچھوں کو کام کے لیے نہ بھیجے بلکہ چھائیڈ لیبر جو ہے چھائیڈ لیبر آپ کم ہو رہا کیونکہ پنیشیبل افنس ہے چھائیڈ لیبر اور والدین میں ابھی بیداری آنا ضرور ہے میں سمجھتا ہوں کہ بیداری آگی ہے اس لیے بہت سے ہمارے جو نشلی ستھے کے لوگ ہیں ان میں بہت بیداری آگی ہے اس لیے یہ سب میں کور کے آہوں میرے کتاب لائے کتاب میں بہت سکول اچھے پریمیر سکول اچھے پریمیر میڈل سکول پریمیر سکول ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے حکومت سے بھی کوشش ہوئی کیونکہ سکولرشپ دیا جائے کیونکہ یہ چائیل لیبر اس لیے ہوتا ہے کہ غربت ہے اور جو والدین کیا کرتے ہیں بچہ اگر یارہ سال آبارہ کام کرنے کے لیے سکول کے پاس فائیو پیز بھی نہیں ہے اور کجھے اس لیے اب کیا ہوا رہا ہے حکومت سے بھی ایک کوشش ہو رہی ہے کہ میڈے میڈ کھانے اب وہ اٹریکشن ہے کہ میڈے میڈے کھانے کھانے مل جائے گا بچہ اب اس کے بعد ان کو سکالرشپ دے رہے ہیں کہ پرائیمری لیول سے سکالرشپ چروع کیے ہیں پہلے سکالرشپ کا تصور ہی نہیں تھا پرائیمری سکول سے پرائیمری سے سکالرشپ دیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد اگر اس میں اگر لڑکا یا لڑکی کوئی پڑھنا چاہیں تو فائنیانشل کنسٹرائنس سے اس کو رکا نہیں آنی چاہیے کیونکہ حکومت سے بھی سکالرشپ کا پروگرام ہے پریویٹ انسٹیٹیوشن بھی سکالرشپ دے رہے ہیں مسلمانوں کی بہت سے ادارے ہیں جو اپنے اوقع ادارے بھی ہیں وہ سکالرشپ دے کے آج جو سٹیویشن میں سمجھتا ہمارے بچوں کو تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کوئی لڑکا یا لڑکی ہو مالی دنگی کے طرف سے آپ تعلیم نہ continue کرے وہ حالت نہیں آج کہیں نہ کہیں کوئی نہ کہیں مدد مل جاتی ہے یہ حالت ہے اور زیادہ بیداری لانے کی ضرورت ہے اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم سوال جو ہماری مساجد کے تعلق سے ہے آپ جانتے ہیں کہ ہماری مساجد ہماری سماجی معاشرتی اور مرضی تعلیم کا گہوارہ ہے لیکن حالیہ زمانے مساجد کی تباہی میں بہت اضافہ ہو گیا ہے تو اس صورت حال سے نمٹنے کے لئے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے مساجد جو ہیں مسلمانوں کے لئے بہت بڑا سہارہ بن سکتے ہم نے مساجد کو جیسا کہ ظاہر ہے کہ پانچ اقت کے نماز کے بات اس کو اتنا بڑا انفرسٹیکچر کر کے اس کو استعمال نہیں کرتے تھے فلاہی کاموں کے لئے ایک تحریک اب شروع ہوئے ابھی انشل سٹیجز میں ہے کہ مساجد کو ہر چیز کے لئے لیکن مساجد کو تباہ کیا جا رہا ہے فرقہ بارد یہ تو سماج میں تبدیل آنا چاہیے سوچ میں تبدیل آنا چاہیے مگر مساجد کو ہم مرکز بنانا چاہیے پورا جیسا کہ مسجد نوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اسلام سیکریٹیر تھا وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کرتے تھے ہم کو یہ جاننا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رولر بھی تھے رسول بھی تھے پیغمبر بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رولر بنے مدینہ کی خیاست مدینہ بنائے اور مدینہ کا کانسٹوٹیشن دیئے بہت کچھ سیکھنا ہے لیکن وہی پر ہمارے مسلمانوں میں تعلیم کی کمی ہے مذہب تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہی دونوں مل کے جانا چاہے ہم تعلیم کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے ہمارے کہیں نہ کہیں ایک سیکشن علماء کی اس کو الگ کر دی ہے اس سے ہمارے بیکورڈنس اور بڑھ رہی ہے اور زیادہ بڑھ رہا ہے تو علماء کو بیداری علانہ ضروری ہے آپ دیکھئے نوائس کے ذریعے سے ہم نے 20-25 سال پہلے کوشش کیا نیشن اوپن سکول کے ذریعے سے ہمارے مہداری کے لڑکے رہے لڑکے آرہ ان کو سیمیلٹینیس لی ٹین پلیس ٹو کالیفیکیشن مل جانا چاہیے جو مدرسہ ہی کو مارڈن سکول کا نوٹ ہو سکتا ہے بچی سی چوبیس سال سے بھی حکومت اس طرح کا اس میں ہم فائدہ اٹھاتے نہیں بہت سے لوگ بہت آگے بڑھ گئے اس کے بہت آج مدرسوں کو کنوینز کرنے کے لئے ہم کو بیس پچیس سال لگے آج ہر مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ بہت مدرس ہے اچھا دکٹر صاحب یہ بتائی یکسان سیویل کورٹ کے بارے میں آپ کا خیال ہے کیونکہ ہمارا جمہوری ملک ہے اور ایسی جمہوری ملک دیگر مذہب بھی اس میں شامل ہو گئے تو آپ کیا سمجھ تے کہ سی صحیح ہے یہ دیکھئے اس میں یونیو فارم ایک ساتھ سیویل کورٹ یونیو فارم سیویل کورٹ چکے ختمتی سے جب کانسٹریشن بن رہا تھا تو یہ ڈیریکٹ پرنسپل میں ہارٹیکل فارٹی فورد میں یہ حکومت ایک اکسان سیویل کورٹ کی طرف جان رکھر کے اس پر خانون بنانا چاہے مگر یہ مینڈیٹری نہیں وہ اس میں یہ بھی ہے کہیں نہ کہیں ملک میں ہمارے کورٹ سو سپریم کورٹ سو جب یہ سوال ان کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں چون نے یونی فارم سیویل کورٹ بنائے سوسائٹی یہ کہتے ہیں تو سیویل کورٹ بھی چون آلگ مگر اس میں کیونکہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی فور ہم کو اجازت دیتا ہے کہ ہمارے مذہب پر پریکٹیس تو کہیں نہ کہیں بہت سے جو سیویل لاؤس ہم کہتے ہیں وہ اسلامی خانون کے متضاد میں آتے ہیں تو یہ مسئلہ بہت برسوں سے چل رہا ہے یہ چلتی رہی چاہیے چاہیے سماج کے جو ایسے جو ریوائیتیں ہیں یا ایسے اب جب فرض کیجئے اس میں ایک مسئلہ یہ تربل طلاح کہیں نہ کہیں میرا ذاتی رائے سماج کوئی مسلم سماج کو چاہیے کہ جو صحیح سماج میں ہم بدلاؤ لا سکتے تھے کیونکہ روایت ہے جو کر رہے ہیں تربل طلاح نہ خوران سے واضح ہے کہیں سے ہم نے شریعت بنا دیا یہ ہماری غلطی ہے اب کہیں نہ کہیں ہم یہ غلطی کر رہے ہیں کہ شریعت کو بہت نی کر دے ہیں تو اس لئے یہاں پر یہ کانٹروورسی ہے جو علماء اکرام کو بینٹ کر ہر جو چیز جو تمام چیزیں شریعت بن جاتی ہے جو ان کی کانٹروورسی میں آتا ہے نہ میرے سمجھ یہ بات نہیں آتی ہے ہم ہر چیز کو شریعت نہیں ہو سکتی تو یہ میدان جو ہے اگر ہم اس میں اگر کچھ کہیں گے تو علماء اکرام اس کو پسند نہیں کریں گے تو یہ ایک بڑی بڑی چھالنج ہے بہت بڑا فساد ہو جائے گا جو پان جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے یہ سوال میں بہت معذرت کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے سیاستدانوں نے ملک میں سیاسی شبیہ کو خطرناک بنا دیا ہے ان کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ سوائے ووٹ لینے کبھی آیا نہیں کرتے یہ سوکھے پیڑ ہے یہ یادوں کبھی سایا نہیں کرتے اس کے بارے میں آپ کا خیال جمہوریت کے کمزوری ہے اور ہمارے جو سیاست میں جو گراؤ آیا ہے لوگ اسے لئے اس ماحول کے لئے لوگ ہی جمیدار ہیں ہم نے سیاست کو ایک انٹیجبل پیشہ بنا دیا ہے سیاستدان جمہوریت کا ایک عام حصہ ہے ہم ان کے بغیر سیاست نہیں ہے اس کے باوجود بھی آدمی سیاست سے دور ہوتا ہے سیاست پیشہ سمجھ گندہ پیشہ ہے سیاست کو اس طرح سے ہم بنا لیں اگر ہم سیاست کیا ہے پولیٹیکل پولیٹکس ہے پولیٹک کیا ہے ایک پولیٹیکل سائنس ہے اس کا سبجک بھی سکھا جاتا ہے بہت ہی مضمون ہے ہم ایسے چیزوں کو سماج ہی اس کو بدنام کر دیا کیونکہ وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جو پہنچے ہیں ان کو بدنام کرنا پھرے ہوں گے ان میں بدنام کرنا اور اچھے لوگ اپنے آپ کو کترہ نہ آنے کے لئے سیاست میں برے سیاستانی ہوں گے ظاہری بات ہے جی ہوں کیا ایسا نہیں کہ سیاست میں آنے کے بعد ان کی نیت بدل جاتی ہے یہ نہیں ہو سکتا میں چالیس پینت سال سیاست میں میں نے کہا کہ آپ جیسے سیاست نہیں ہے سر میں بہت سے لوگ ہیں میں دیکھ ہوں پیچ ادام برم ہیں بہت دوسرے سیاست دان کے ساتھ ملا دیتے تو کون آئے گا سیاست صحیح کون آئے گا انکریج کرنا چاہیے سیاست کو آنا چاہیے آنے چاہیے ہمت افضائی ہونی چاہیے جی ہاں وہ نہیں کر رہے ہیں ہم دور رہے ہیں ہر جگہ سیاست دان گالیاں دیتے پیچھے سامنے دیتے جو مقام دینا وہ نہیں دیتا یا لوگ اس میں جانے کے لئے سیاست دور رہیں گے ہم تو ظاہر ہے برے لوگ ہی جائیں گے نا جائیں گے صحیح ہے لیکن سیاست دانوں کو عوام کی آواز بننی چاہیے وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے جب ہوتا ہے جب اچھے لوگ جاتے ہیں سیاست یا جو جمہوری اہدے ہوتے جی سیاست گورننس کی بات ہو تو گورننس کا ایک طریقہ بتایا جا ہے کانسٹوٹوشن میں اس طرح سے حوام اپنے نمائندوں کو چنتی ہے ان کے ذریعے سے اپنی سرکار کو چنتی ہے اور سرکار کو یہ عادیش دیتی ہے کہ ہم کو پانچ سال آپ ہمارے اوپر حکومت کر ہمارے نمائند دی بھی حکومت بھی آپ چند لوگ جو فیزتے ہیں ان کے باونائے خانون کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا آپ ہی نے مینڈ دیا ہے ہمارے اوپر خانون بنائی ہے اور ہمارے اوپر خانون بنائیں گے اس کو مانیں گے تو یہ جو یہ ہے یہ طریقہ کا سوچ رکھنے والا اچھا حاکم بن سکتا ہے بن سکتا ہے حکومت ہمارا کیونکہ آپ حکومت چلا ہے کانسٹوٹوٹوشن کبھا کانسٹوٹوٹوشن آپ رہباری کرتا ہے کہ اگر انپڑ بھی وہاں آگیا تو اس کے پانزیٹیو سنجھ ہر چیز دنیا میں پانزیٹو سوچ ہونی چاہیے تو ہم اس میں بھی اگر سیاست دان اس کا سوچ صحیح ہے لوگوں کے احساسات کو سمجھ نے کی طاقت اس میں ہے تو اچھا حاکم بن سکتا ہے ٹھیک ہے رکھر صاحب یہ بتائیے کہ ملک میں سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کیا انہیں سیاست میں داخل دونے چاہیے اور سب سے بڑی بات آپ کے صاحبزاد ابھی لوگ سبا کا الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ ان کو بھی کیا پیغام دینا چاہیں گے سیاست میں کہتا ہوں کہ سیاست میں آنا چاہیں گے سیاست ہمارا حق ہے اور رائٹ ہے اور جہاں تک نوجوانوں سہید میں ہر سیدھا کر سکتا ہوں میں ملک کے لئے کانٹیبیوٹ کر سکتا ہوں ملک کی ترخی میں حصہ لے سکتا ہوں ملک کی ترخی میں حصہ لینا میرا فرض فریضہ فریضہ ہے تو اس طرح کے سوچ آج کے نوجوان میں آئیں گے تو قوم کے لئے اور ملک کے لئے بہت شاندار دکٹر صاحب آپ بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمت وقت دیا اور آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت مفید اور کار احمد بتائیں خاص ترک مجھے بہت سی چیزے جاننے کا موقع ملا ناظرین آپ نے دیکھا آپ نے سنا یہ تھے ہمارے آج کے معزیز ہے اور اسی سادگی کی بنا پر آپ نے لوگوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ کی شخصیت کو داردار کرنے کی کوشش کی تھی جیسا کہ آپ نے اپنی کتاب میری یاد میں لکھا ہے زندگی جینا میں نے کچھ اس طرح آسان کر لیا کسی سے مانگ لی معافی اور کسی ہے اور سچائی ہے اور انہی اخلاقی خوبیوں کے بنا پر ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کی دلوں میں جگہ بنائی ہے یہ شیر میں ڈاکٹر صاحب کے خدمت پیش کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ادائے دلبری ہو کے نوائے آشکانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ کے خوبیوں کا اپنانا چاہتے ہیں تو لوگوں کے مدد کیجئے ضرورت مندوں کی حوصلہ مندی بے باقی اور صداقت اور سچائی کے ساتھ مدد کریں ہو سکتا ہے کہ آپ بھی مستقبل کے رحمان خان بن پائیں آج حالات مسلمانوں کے لئے سازگار نہیں ہے لیکن ہم یقین ہے کہ راہ تاریخ صحی پھر بھی ملے گی منزل صرف ایک عظم کی کندیل جلا دی جائے آئندہ ہم پھر ملیں گے چند اور نئی باتوں اور نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لئے سبیہ زبیر کو اجازت دیجئے خوش رہیے اور اپنی ذات سے دوسروں کو خوش سکھنے کی کوشش کیجئے بہت بہت شکریہ